بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سویں گے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج میں بیف نہاری کی ریسپی لے کے آئی ہوں اور جو اس کا مسالہ ہے پاوڈر وہ بھی ہم گھر میں بنائیں گے بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور پوری جو گھر ہے وہ مہک جاتا ہے خوشبو کے ساتھ تو اس ادل دہا کے موقع پر ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیے گا کہ یہ ریسپی کیسی بنی انڈ تک یہ ویڈیو دیکھئے گا تاکہ کوئی سٹیپ مس نہ ہو اور آپ کی ریسپی مزیدار بن سکے اس کو ہم مکھوں کے ساتھ یعنی کہ نلی کے ساتھ بنائیں گے تو آئیے اس کی انگیڈینٹ کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے اس کا ہم نہاری کا مسالہ تیار کرتے ہیں تو یہ سارے سپائسیز جو آپ دیکھیں اس میں استعمال ہوں گے اور کھڑا مسالے میں جو شئر استعمال ہوں گی یہ چار بادیاں نکتائی کے پھول ہیں دو ٹی سپون اس میں زیرہ جائے گا تین اس میں کالی بری لائچی جائیں گی آٹھ سے نو لونگیں آٹھ سے بیس سابت کالی مرچیں ایک اس میں جیفل ایک ٹی سپون اس میں جاویتری جائے گی نو سے دس اس میں ہری لائچی جائے گی دو ٹی سپون اس میں سونف دو ٹی سپون سوکھا دھنیا سابت دو بے لیپس یہاں پہ میں توڑ کے ڈال دوں گی ایک بڑی ہم یہاں پہ داجنی کی سٹک لیں گے اس کو بھی توڑ کے ڈال لیں گے سائز میں اور اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اچھے سے ہم نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے اور پاورڈر فار میں جب یہ آ جائے گا تو ہم اس میں اب مسالے اس میں ایڈ کرتے ہیں مگ اس میں حسب زائقہ ہے لیکن میں نے ایک ٹی بل سپون ڈالا ہے ایک ٹی بل سپون ریڈ جلی پاورڈر ایک ٹی بل سپون پیپرکا پاورڈر یا کشمیری لال مرچ پاورڈر اور ایک ٹی سپون ہلدی پاورڈر دو ٹی سپون ادھرکا پاورڈر میں نے ایڈ کیا ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے بال میں کیا ہے آپ ڈائریکٹ کوئی بھی جال لیں اس میں سارے سپائسز ڈال کر اچھے سے بوٹل کو شیک کر لیں تو یہ مسالے اچھے سے مکس ہو جائیں گے اب ہم نہاری بنانے کی طرف آتے ہیں اس میں گوشت اور ہڈیوں کا استعمال کیا ہے ہڈییں ضرور ڈالیے گا بہت زبردست ٹیس آتا ہے یہ کساب کو کہیں آپ کو یہ مکھوں والی ہڈییں آپ کو دے دیں گے یہ کوئی پانس سے چھے عدد میں استعمال کر رہی ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے گائیں کا گوشت لیا ہے تقریباً یہ ایک کلو بونلس ہے آپ کساب کو بولیں ہمیں نہاری کا گوشت چاہیے تو وہ بڑا اچھے سے تیار کر کے آپ کو دے دے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے سے پیسیز ہوئے میں زیادہ چھوٹے نہیں ہیں تو ہاف کپ کوکنگ آئل بھی یہاں پہ ہم استعمال کریں گے پریشر ککر میں میں بناوں گی اور انشاءاللہ جلدی یہ تیار ہو جاتی ہے ہاف کپ کوکنگ آئل ڈال دیا ڈالنے کے بعد دو میں نے لاز سائز کے یہاں پیاز لیے ہیں اس کو سلائس کر لیا ہے اور اس کو ہم نے براؤن کلر دینا ہے اور اس کے بعد کچن کے ٹاول پیپر پر ہمیں اس کو رکھ کے سائیڈ پر سیٹ کر دینا ہے اور اب پھر ہم نے اسی آئل میں ہڈیاں ڈال دینی ہیں ہیٹ اس ٹائم اس کی میڈیم ٹو لو ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں جو گائیں کا نہاری کا گوشت ہے وہ ایڈ کر دینا ہے اور اس کو فرائے کرنا ہے ہم نے تقریباً کوئی تین منٹس کے لیے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں گوکش کا کلر چینج ہو گیا ہم نے تھری ٹیبل سپون یہاں پہ جو ہم نے بنایا ہے نہاری کا مسالہ وہ ڈال دینا ہے اور اس کو ہم نے کوئی پانچ منٹس کے لیے بھوننا ہے لیکن اس میں ہم نے ون بائی تری کپ پانی بھی ایڈ کرنا ہے تاکہ مسالہ نیچے سے نہ لگے بنائی ماشاءاللہ سے اس کی ہو گئی ہے پانچ منٹس اور بڑی ہی پیاری خوشبو آنے لگے یہاں نیاری کے مسالوں کی اس ٹائم پہ ہم اس میں چار کپ پانی ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی پھر ہم نے اس میں اب جو پیاز ہم نے براؤن کی تھی اس کو میں نے گرائن کر لیا ہے آپ چاہے ہاتھوں سے اس کو کرش کر لیں وہ ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو اب پریشر لگا دینا ہے یہاں پہ جو پریشر ککر ہے اس نے تقریباً ٹوینٹی منٹس لیے تھے جو میٹ ہے گلنے میں اور آپ نے اس چیز کا دیان رکھنا ہے کہ آپ کا پریشر ککر کتنا ٹائم لیتا ہے میٹ گلنے میں اور میٹ کے جو ہم نے پرسنٹیج رکھنی ہے گلنے کی وہ نائنٹی پرسنٹ تک یہ کھوک ہونا چاہیے پریشر ککر میں اور یہاں پہ یہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ جو ہے ہمارا بیف وہ گل چکا ہے اور اب میں نے اس کو ایک کھلے برطن میں ٹرانسفر کر لیا ہے اور یہاں پہ میں اس میں ایک کپ پانی ایٹ کروں گی اور اس کو میں لو ہیٹ پر کوئی تقریباً ٹوینٹی منٹس کے لیے اور پکاؤں گی ڈھکن دے گی ایک سائٹ پر ہماری نہاری جو ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے اور دوسری سائٹ پر میں نے ہیٹ آن کیا ہے پہن لیا ہے اس پر میں نے تھری ٹیبل سپون یا آپ پلین فلاور لے لیں یا آپ آٹا لے لیں میں نے آٹا کا استعمال کیا ہے تھری ٹیبل سپون اور ایک سے دو منٹ میں نے اس کو لو ہیٹ پر روست کر لیا ہے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے پھر میں نے بال لیا ہے بال میں تقریباً یہ ون بائی تری کپ پانی ہوئے گا جو میں نے اعمال کیا ہے اچھے سے میں نے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ کوئی لمس نہ رہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں نہ زیادہ گاڑا ہو نہ زیادہ پتلا ہو یہ ہمارا جو مکچر ہے ریڈی ہو گیا ہے اور یہاں پہ ٹوینٹی منٹس ہو چکی ہیں تو میں نے یہ دیکھیں ڈھککن اٹھایا اور ماشاءاللہ سے آرموسٹ ریڈی ہو گئی ہے نیہاری اور یہاں پہ ہم نے جو آٹا اور پانی کا مکچر بنایا ہے میں نے پہن لیا ہے ہیٹ آن ہے اس ٹائم میں اس کی تری ریڈی کر رہی ہیں اوپر سے جو خوبصور سا کلر آجاتا ہے اس کا ون بائی تھری کپ میں نے آئل لیا ہے گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ون ٹی سپون پیپرکا پاورڈر یا کشمیری لال مرچ وہ اس میں ڈالیں اور ہیٹ کو آف کر دیں یہاں پہ ماشاءاللہ سے بلکل ریڈی ہے نہاری ہماری تو میں نے ہیٹ بلکل لو ہے اس کی اس ٹائم پہ اوپر سے جو ہم نے یہ تری ریڈی کیا ہے وہ ہم ڈال دیں گے اور اس کو مکس کریں گے یہاں پہ اوپر سے میں نے تھوڑا سا دھرہ دھنیا ون ٹی بل سپون وہ ڈالا ہے اور ادرک تھوڑی سی جولین کا ٹی وی ہری مرچیں کا ٹی وی اور لیمن جوز کو ایک ٹی سپون میں نے ڈالا ہے اس کو مکس کیا ہے اور تھوڑی تبات خودی جو ہے اس کا آئل اوپر سارا نظر آنے لگے گا میں نے ڈی شاؤٹ کیا ڈی شاؤٹ کرنے کے بعد گارنشنگ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور نان کے ساتھ یا تندوری روٹی کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کو پسند ہے آپ اس کو سر کریں بہت ہی مزے دار بنتی ہے گھر کے مسالوں سے اور بہت ہی خوشبودار ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں مکھیں میں نے اس میں ایڈ کر دی ہوئی ہیں بہت زبردست ٹیس آتا ہے اس کا جب آپ اس کو نلی کے ساتھ کھاتے ہیں یا مکھوں کے ساتھ کھاتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو سر کر کے دکھاتی ہوں کہ اس کی جو بوٹی ہے کتنے اچھے سے نرم ہو چکی ہے بوٹی بالکل ثابت رہے اور اچھے سے گلی ہو تب بھی نہاری کا مزہ آتا ہے تو یہاں پہ ایک چیز جو میں سر کرتی ہوں ساتھ وہ دیکھنے آپ کہ یہاں پہ میں مکھ بھی ڈالوں گی اس میں اور کتنا ہی مزہ آئے گا ان مکھوں کا یہ نلی کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ ٹرائے کریں گے اور آپ کی بہت ہی مزہدار زبردست یہ ریڈی ہوگی اور آپ ضرور مجھے بتائیں کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں کومنٹ دیں فیملی فرنڈ میں شیئر کریں اور میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائکیا کریں آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں تینکس پر واشنگ اللہ حافظ